چور چوری سے جائے میرا پھیری سے نہ جائے ایک چور کئی بار چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا گیا کئی بار اس کو سزا بھی بختنا پڑی بار بار چوری کرنے گرفتار ہونے اور بار بار سزا بختنے کی زندگی سے جب وہ تنگ ہو گیا تو اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی اور باقی زندگی شرافت سے گزارنے کا حد کیا وہ سادووں کی ٹولی میں شامل ہو گیا اور شرافت کی زندگی گزارنے لگا سادووں کے پاس ایسی تو کوئی چیز نہ تھی جس سے چورایا جا سکے اپنی عادت سے مجبور ہونے کے سبب وہ سادووں کی چیزوں کو ادھر ادھر گیا کرتا جب سادو سو جاتے تو وہ ایک سادو کی گھٹری کو دوسرے سادو کے پاس اور دوسرے کی گھٹری کو پہلے سادو کے سر کے نیچے رکھ دیتا سادووں کے جب آگ کھلتی تو وہ اپنی اپنی گھٹریوں کو ڈونڈتے اور پریشان ہوتے اس کا رزانہ کا یہی معمول تھا ایک دن جب سادووں کو اس کی اس حرکت کا پتا چل گیا تو انہوں نے اس کا سبب پوچھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ سادو ہونے سے پہلے میں چور تھا اگرچہ میں نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے مگر اپنی پرانی عادت سے مجبور ہوں میں نہیں مانتا اسی لئے ہیرہ پھری کر لیتا ہوں اس کا یہ جواب سن کر ایک سادو نے کہا چور چوری سے گیا تو کیا ہیرہ پھری سے بھی گیا شکریہ شکریہ